السلام علیکم سب کو پیار بھرہ سلام آپ دیکھ رہے ہیں یورپ ویزا نیوز اور میں ہوں شاہد صدیقی اچھا جی آج ایک بڑی زبردست نیوز ہے یورپ کے حوالے سے اور رومینیا کے حوالے سے رومینیا اس سال اکتوبر میں شنگن میں آ رہا ہے رومینیا اور بلگاریا اب جاننا یہ ہے کہ اس میں نقصان کیا ہوں گے اور فائدے کیا ہوں گے جب رومینیا اور بلگاریا جو ہے یہ شنگن میں آ جاتا ہے تو اچھا یہ خاص طور پر نیوز جو ہے ان لوگوں کے لیے ہے جو اس ٹائم پہ بلگاریا میں ہیں اور رومینیا میں ہیں آ چکے ہیں اور آنے والے ہیں جن کے ویزے لگ چکے ہیں یا لگنے والے ہیں ان کے لیے بڑی زبردست نیوز آئی ہے تو اس کے فائدے کی بھی ہم بات کریں گے اور اس کے نقصان کی بھی بات کریں گے تو دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا فائدہ ہے اور کیا نقصان ہے اچھا یہ پارلمنٹ میں جو پچھلے سال تو اس کو منع کر دیا گیا تھا رومینیا کو اور بلگاریا کو دو کنٹریوں نے ان کی مخالفت کی تھی ایک نیزلینڈ تھا ایک آسٹریہ تھا اب جبکہ جو ہے دونوں نے مخالفت نہیں کی تو اس کا مطلب ہے کہ اکتوبر میں جو کنفرنس ہونی ہے دوبارہ بیلجیم کے اندر تو اس میں یہ پاس ہو جائے گا کہ دونوں کنٹری جو ہیں شنگن میں آئیں گی پہلے ان کے اوپر الزام تھا اور الزام بھی بالکل صحیح تھا کہ یہ اپنے بارڈرز کی جو ہے نا رکھوالی صحیح طریقے سے نہیں کر پاتے جو امیگرینٹ ہوتے ہیں وہ آتے ہیں ان کنٹریوں میں اور آگے سلپ ہوتے ہیں شنگن کی طرح دونوں کنٹریوں کا یہی الزام تھا اب کافی حد تک جو ہے انہوں نے سختی کی ہوئی ہے اور اس لیے جو ہے اب یہ ہنڈر پرسن جو ہے اکتوبر میں جو ہے وہ شنگن میں آ جائے گا اور جو قانون ہوتے ہیں وہ ظاہر ہے کہ دو تین منت لگتے ہیں اس کو عملی جامع پینانے کے اوپر جو جنوری میں جو ہے آپ کی آمدہ رفت جو ہے وہ شروع ہو جائے گی بارڈر جو ہے آپ کے لیے اوپن ہو جائیں گے بڑی زبردست خوش خبری ہے یہ اور ہاں اس میں اب سب سے کر لیتے ہیں فائدے کی بات تو اس میں فائدہ کیا ہے جیسے ہی اکتوبر میں اس کا اعلان ہوگا کہ یہ شنگن میں آ گیا ہے تو سیلریز جو ہیں آٹیومیٹک بڑھ جائیں گی کیوں کہ وہاں کے ایکسپینس بھی بڑھیں گے اور سیلری بھی بڑھیں گی یہ تو ہے بڑی زبردست گوڈ نیوز اور کافی سارا فرق پڑے گا بلکہ جو شنگن کی کنٹریز ہیں تقریبا تقریبا اس کے برابر آئیں گے اور یہ شنگن جو منڈی ہے یہ اس کا کام ہوتا ہے کہ ان کنٹریوں کو ساتھ میں ملانا جس طرح دوسری بقایا شنگن کنٹریز ہیں سیلری بھی بڑھے گی بارڈر بھی اوپن ہوں گے اور جن لوگوں کے ریلیٹیوز شنگن میں اس وقت ہیں وہ ان کو ملنے کے لیے نہیں آ سکتے یا ان کو ویزا لینا پڑتا ہے شنگن کا اور شنگن کا ویزا آپ کو معلوم ہے کافی مشکل ہے ان کنٹریوں سے بھی لینا تو وہ لوگ سب سے پہلی تو یہ بات ہے کہ وہ شنگن کا ٹریول کر سکیں گے وہاں آسانی بائی باس آئیں بائی ٹرین آئیں بائی ایر آئیں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی دوسری یہ خوشکبری کہ ان کی سردری میں اضافہ ہوگا تیسرا یہ کہ ان کو بینیفٹ جو ہیں شنگن کے حساب سے دیے جائیں گے جیسا کہ شنگن کے اندر جاپ کرنے والے کو جو ہے سالانہ مطلب تھٹی ہالیڈیز ملتی ہیں یا ٹوانٹی سکس کم سے کم جو ہیں ہالیڈیز ملتی ہیں ان کو بھی ملیں گی اور ان کے ساتھ ساتھ ان کو ہالیڈیز منی بھی ملے گی پھر اس کے ساتھ ساتھ کرسپس منی بھی ملے گی مطلب کہ یہ نارمل تو ٹویلف سیلریز بنتی ہیں لیکن جب یہ شنگن میں آ دے گا تو فورٹین سیلریز جو ہیں وہ ملا کریں گی اور بہت بڑا جناب یہ ایک جو ہے تبدیلی ہوگی رومینیا کو اور بلغاریا کو اچھا جی اب اس کے نقصان کی طرف اگر ہم آئیں تو نقصان اس میں کیا کیا ہوں گے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں نقصان ان لوگوں کے ہوں گے جن لوگوں نے ابھی تک رومینیا یا بلغاریا کے ویزے نہیں لیے کیونکہ شنگن میں یہ اکتوبر میں جب اعلان ہو جائے گا تو سمجھیں کہ ان کے ویزوں کی پرائز تین گناہوں پر چلی جائے گی ابھی بھی ہو چکی ہیں کیونکہ جن کو تو معلوم ہے کہ یہ شنگن میں آنے والا ہے اور جو کمپنیاں اس وقت ورک پرمٹ ایشو کر رہی ہیں انہوں نے اپنی پرائز کو ابھی سے بڑا دیا ہے اور جب اعلان ہو جائے گا تو ان کی پرائز جو ہے آسمانوں پر چلی جائے گی یہ ان لوگوں کا نقصان ہے جو ابھی تک نہیں آئے اور ابھی تک سوچ میں ہیں کہ جی وہاں سے ہمیں جو ہے پانچ ہزار یاروں میں مل رہے وہاں سے چار ہزار یاروں میں مل رہے وہاں سے چھ ہزار یاروں میں مل رہے تو پھر یہ چھ ہزار والا سات ہزار آٹھ ہزار دس ہزار کا بھی نہیں ملے گا یہ میری گارنٹی ہے آپ کو بلکہ ملے گا ہی نہیں شاید ملے بھی نہ مطلب دس بارہ ہزار ایرو جو ہے وہ تو ایک سائٹ پہ رکھ دیں ملے گا بھی نہیں جان تک مجھے امید ہے کیونکہ جیسے ہی وہ شنگن میں آئے گا اس کی مارکٹ جو ہے بڑی اوپر چلی جائے گی یہ ہے سب سے بڑا نقصان تو ابھی آپ کے پاس چانس ہے اکتوبر تک کا اگر تو آپ لوگ شنگن میں آنا چاہتے ہیں تو فوری طور پہ رومینیا کا ویزا لے لیں بلگاریا کا ویزا لے لیں بلگاریا تو خیر پہلے بھی لوگ کم آتے تھے لیکن رومینیا کی طرف توجہ بہت زیادہ تھی لوگوں کی تو اب اپنی توجہ کو ذرا مضبوط کیجئے اگر آپ نے فائدہ لینا ہے تو باقی اور بھی کافی ساری نیوز ہیں جو کہ میں ویڈیو میں نہیں دے سکتا وہ اس لیے کہ ویڈیو میں دوں گا تو بڑی لمبی ویڈیو ہو جائے گی برحل یہ جو تگڑی موٹی موٹی نیوز تھیں یہ میں نے آپ کو دی ہیں اس کے بارے میں اگر آپ کو کچھ اور بھی اگر جاننا چاہتے ہیں بلگاریا اور رومینیا کے بارے میں کہ کیا چینجنگ آنے والی ہے تو ڈسکرپشن میں ہمیشہ کی طرح میں اپنا انسٹرگرام آئی ڈی دیتا ہوں وہاں پہ آئے جوائن کریں وائس میسج کریں جو لوگ کہتے ہیں جی آپ کا انسٹرہ نہیں ملتا تو ان کے لیے ریکویسٹ ہے کہ جب آپ ڈسکرپشن میں جائیں تو سب سے نیچے جائیں تب بھی اگر نظر نہیں آتا تو وہاں پہ ایک لفظ لکھا ہوگا سی مور تو سی مور کو کلک کریں گے تو وہ ساری نیچے والی چیزیں اوپن ہو جائیں گی یہ کل ہی ایک ہمارے بھائی ہیں انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ جی بالکل لوگ صحیح کہتے ہیں کہ آپ کا جو ہے انسٹرہ وہ نظر نہیں آتا نہ ہی کوئی ایسی ڈسکرپشن ہوتی ہے جو نظر آئے لیکن وہ نظر آتی ہے وہاں پہ سی مور لکھا ہوگا ان کو بتائیں اپنے ویورس کو بتائیں کہ سی مور پہ جائیں کیونکہ میں تو ڈسکرپشن میں جاتا ہوں اپنی تو مجھے تو ہر چیز نظر آتی ہے لیکن آپ لوگوں کو سی مور لکھا ہوا نظر آئے گا تو اس کو کلک کریں گے تو نیچے جا کے آپ کو ہر چیز جو ہے وہ نظر آئے گی تو یہ تھی آج کی آپ کے لیے نیوز اگر میری یہ نیوز آپ کو پسند آئی ہو اس سے ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کیجئے انشاءاللہ ملتے ہیں پھر ہم کسی اچھی سی نیوز کے ساتھ اپنی دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ